ورڈپریس سے کس قسم کی ویب سائٹ بنائی جا سکتی ہیں ورڈپریس کی شروعات ایک بلاغنگ پلات فارم کے طور پر ہوئی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کسی بھی قسم کی پوسٹ جب چاہیں ٹائٹل، ٹیکسٹ اور ایمیجز وغیرہ کے ساتھ اپلوڈ کر سکیں اور وہ پوری دنیا آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے دیکھ سکیں اس کے بعد ورڈپریس کا استعمال اکثر ہونے لگا کمپنیز کی بروشور ویب سائٹ اور پروفیشنل کی پورٹفولیو سائٹ کے لیے بروشور سائٹ انہیں کہتے ہیں جن میں کسی کاروبار کے بارے میں معلومات موجود ہوں اور کسی قسم کا معلومات کے علاوہ فیچر نہ ہو زیادہ سے زیادہ کوئی فارم ہو جس سے اس کاروبار کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے لیکن اس کے علاوہ اس میں صرف اور صرف اس کاروبار کے بارے میں معلومات ہوں پورٹفولیو سائٹ بھی بروشور سائٹ سے ملتے جلدی ہوتی ہیں جس میں کسی پروفیشنل کا یا کسی کاروبار کا پورٹفولیو ہوتا ہے جو وہ اپنے مستقبل کے کلائنٹس کو دکھا سکتے ہیں اس کے بعد ورڈپریس سے ای کامرس ویب سائٹس بنانے کا رجحان شروع ہوا اور اب ورڈپریس دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس پلاتفارم بھی ہے جو بزاتے خود ورڈپریس نہیں ہے لیکن ورڈپریس کا ای کامرس پلگ ان وو کامرس کے نام سے جو بہت مشہور ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس پلاتفارم ہے ایونٹس اور پوڈکاسٹس والی ویب سائٹس بھی ورڈپریس سے کافی بڑھائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن کورسز کے لیے ورڈپریس میں کافی لرننگ مینجمنٹ سسٹمز موجود ہیں جن میں سے لرن ڈیش، لفٹر لیمیس اور ٹیوٹر لیمیس سرے فیرست ہیں اس کے علاوہ ڈیریکٹریز اور جوب پورٹل ویب سائٹس ان کے لیے بھی ورڈپریس کافی استعمال ہوتا ہے اور اب کچھ حصے سے ورڈپریس کا سوشل میڈیا سائٹس کے لیے بھی استعمال کافی بڑھتا جا رہا ہے میرے خود چند ریسنٹ پروجیکس ورڈپریس کے استعمال سے سوشل میڈیا سائٹس بنانے کے ہی تھے تو یہ تو صرف چند مثالیں تھیں ان کے علاوہ بھی ورڈپریس کے استعمال سے بہت مختلف قسم کی ویب سائٹس بنائی جا سکتی ہیں